موسیقی ملکہ برطانیہ کے تابوت کی روائل نیوی کی سرکاری گن کیریج پر ویسٹ مینسٹر ہال سے اے وے تک متقلی کیریج کو آخری بار انیس سو اناسی میں شہزادہ فلپ کے مامو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی آخری رسومات میں دیکھا گیا تھا موسیقی تبیل ترین دور حکمرانی ملکہ لزبت دویں ماؤسٹریلیا کینیڈا اور نیوزیلینڈ سمیہ چودہ ممالک کی سربرا رہیں کوئن وکٹوریا کا ریکارڈ بھی توڑا دو بار پاکستان آمد تاج پوشی کے دوران تین پاکستانی نشان بھی گاؤن پر نمائی رہے لندن میں وزیراعظم پاکستان کی برطانوی شاہ سے ملاقات ملکہ کے انتقال پر تازیت شہباز حریف کی جانب سے سلاب زدگان کی امداد پر شاہی خاندان سے اظہار تشکر چال سوئم کو دورہ پاکستان کی داوت دیکھیں شباز شریف کی کہ وہ ملک سے باہر طور کر رہا ہے گاؤن سا مار کا مارنا یونائٹڈ نیشنز جب ملک کے اندر اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے جنہوں نے اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا انہوں نے اس لیے مسلط نہیں کیا کہ یہ پاکستانیوں کی ختمت کرے گا انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ ان کے سارے حکم مانے گا ہار تا انسان تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے اور عمران خان نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی جب تک میں زندہ ہوں میں انشاءاللہ ان کا مقابلہ بھی کروں گا اور ان کو شکست بھی دھونا ملک سے لاب میں ڈوبا ہے وزیراعظم بیرونی دورے کر رہے ہیں شہباز شریف امریکہ میں کون سا مار کا مار لیں گے دنیا جانتی ہے ان کو سازش کے ذریعے اقتدار میں بٹھایا گیا اس لیے کوئی انہیں پیسے نہیں دے رہا زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی چوروں کا مقابلہ کروں گا انہیں شکست بھی دوں گا عمران خان کا چکوال میں جلسے سے خطاب پتنا خان شہباز شریف کے حوالے سے بے تکی باتوں میں مظروف حکومت کی سفارتی کامیابیوں نے فورن فنڈڈ ایجنٹ کو تڑپا کر رکھ دیا حسد کی آگ میں جلنا ہی اب ان کا مقدر ہے مریم نواز کا ٹویٹ خاتون جج اور سرکاری افسران کو دھمکیوں کا مقدمہ عمران خان کے خلاب دہشت گردی کی دفعات خارج کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کوڈ نے محفوظ فیصلات سنا دیا کیس سیشن عدالت منتقل کرنے کی ہدایت دہشت گردی کا مقدمہ دروست اور قابل تفتیش ہے جی آئی ٹی کی رائے اگر آپ تقاریر پر ایسے پرچے درج کرائیں گے تو ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا چیف جسٹس سطر من اللہ کی رمارک آرمی چیف کا دو روزہ دورہ چین جنرل قمر جعبید بازوہ کی چینی وزیر دفاع سے ملاقات دو طرف تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال سی پیک عوام خوشحالی کا منصوبہ امید ہے تمام پروجیکٹ پر وقت مکمل ہوں گے چینی وزیر دفاع کا تعاون مزید بڑھانے کا عیادہ خطے کے امن اور استحکام کے لئے سپاہ سلار کے کردار کی تاریخ سیلاب گزر چکا تباہی باقی متحصر علاقوں میں تحد نگاہ بربادی کے مناظر لاکھوں گھر مٹی کا ڈھیر سڑکے کھندر کھڑی فصلیں نیستو نابود اکثر مقامات پر تحال کئی کئی فٹ پانی موجود تافن اور ببائی امراض متاثرین کا نیا امتحان خوراک اور عدیات کی شدید اللہ تلاج معالجے کی سہولتیں بھی نہ ہونے کے برابر تباہ حال سندھ میں بھی زندگی بھرائے نام صوبے کے سلاب زدہ علاقوں میں علمناک داستانے کسان جمع پونجی سے محروم غریبوں سے چھتیں چھن گئیں لاکھوں افراد بے گھر ریلیف کیمپوں اور کھلے آسمان تلے ڈیرے سردھی کی آمد آمد متاثرین نئی پریشانی سے دو چار کسی مسیحہ کا انتظار دو مقامات سے ڈیر لاکھ پیسک کا خراج منچرجیل میں پانی کی سطح ایک فٹ کم ہو گئی تحصیل سیون کی دس یونین کاؤنسلز میں سلابی صورتحال برقرار لوگ گھروں میں محصور پاک پونج کی جانب سے کشتیوں کے ذریعے متاثرہ دہا تک راشن کی ترسیل لڑکانہ ہیدر آباد انڈس ہائیوے سولہ روز سے بند ملوچستان کے سلاب زدہ علاقوں میں بھی ہر طرف بربادی انفرسٹریکچر تباہ سڑکے ٹوٹ پھوٹ کا شکار پسلیں زیرے آب دور دراز مقامات تک رسائی نام ممکن امداد کی فراہمی میں شدید مشکلات کا سامنا جنوبی پنجاب میں بھی صورتحال انتہائی زنگین ووائی امراض پھوٹ پڑے مذہبی معاملات پر غلط بیانی اور عبام کو اشتیال دلانے کا اعزام لاہور میں مریم اورنگزیب اور جعوید لطیف کے خلاف مقدمہ درج بحشت گردی کی دفعات شامل پی ٹی بی حکام بی ایف آئی آر میں نامزد عوامی فلاہ و بہبود اولین ترجی خدمت کامیشن مل کر پورا کرنا ہے بیروکریسی حکومت کی طاقت ہے افسران کے ذاتی مسائل بھی حل کریں گے جزیر اعلیٰ پنجاب چہدری پرویز الہی کا آل سیکریٹریز کانفرنس سے خطاب سرکاری حکام کی کارگردگی کو ترخیاتی منصوبوں کی تقمیل سے جانچنے کا اعلان لاہور میں گھریلو اور کمرشل پانی کے ٹیرف میں اضافہ کی منظوری وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے زیرے صدارت اجلاس واسا نے مختلف کیٹیگریز بنا دیں تین مرلے کے گھر کو تین سو اٹھاون روپے بھی لائے گا پانچ مرلے کے لیے چار سو اٹھاٹھو اور سات مرلے کے لیے بھیل پانچ سو اسی روپے کر دیا گیا مہنگائے کے توفان میں آٹھے کا بہران عوام پریشان لاہور فیصل آباد راولپنڈی اور دیگر شہروں میں صورتحال قراب لاہور میں گندم کی فیمن قیمت تین ہزار سات سو روپے تک پہنچ گئی انٹرنیشنل مارکٹ میں خامتل کی قیمتوں میں کمی امریکی کروڈ آئل ایک اشاریہ نو فیصد سستہ تراسی اشاریہ چار نور ڈالر فی بیرل میں فروغ اور تانوی خامتل کے نرخ بھی ایک اشاریہ سات فیصد گر گئے ڈینگی کے بار جاری اسلام آباد میں ایک اور مریض دمتوڑ گیام بات کی تعداد پانچ ہو گئی شہر اقتدار میں مزید 57 افراد میں وائرس کی تستہیس کراچے میں مزید 249 اور پشاور میں 166 کیس ریپورٹ